امران احمد خان نیازی امران احمد خان نیازی امران احمد خان نیازی اللہ کے سیل sterilی اور کرن گے ریمات کی پناہ دیر محمد کے مدھی سکھا ہے اور اس کے بعدا وہاں سے پناہ داکھائیاں ہوگا اس کی پناہ دیر محمد کا کبھی سکھا ہے اور اس کے بعداہ میں تلہ کے پناہ دا ہے فضل محمد Doncs صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلوہ معockت میخواہ با حیثیت خاتم نبیوں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا The day of judgment The day of judgment and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah روز قیامت روز قیادت روز قیامت روز قیادت روز قیامت روز قیامت روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ مختزیات جملہ مختزیات و تعلیمات پر و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں و ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حمی اور وفادار رہوں گا اور وفادار رہوں گا کہ پرائی منسٹر پاکستان کہ بحثیت وزیراعظم پاکستان کہ بحثیت وزیراعظم پاکستان ایمان رکھتا ہوں میں اپنے فرائض وکار ہائے منسوی ایمان داری اپنی انتہائی سلائیت اپنی انتہائی سلائیت فیتفلی ان اقارڈنس بھی کانسٹوشن اسلامی پاکستان اور پاکستان اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کے سوریانیٹی انٹیگریٹی صوریڈیٹی ویل بیگ اور پاکستان اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استقام یک جہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کو برقرار رکھنے کے لیے خوشحال رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعائت اور بلا رغبت و انعاد خانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو اور یہ میں کسی شخص کو بلا وسطہ یا بلواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے داہر کروں گا اور نہ ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیراعظم پاکستان جو بحثیت وزیراعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجد جبکہ بحثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین